دوستو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کس کی جماعت ہے یہ عمران خان کی جماعت ہے یا گورڈ سمیت کی جماعت ہے پاکستان کی جماعت ہے یا اسرائیل کی جماعت ہے کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی پیتری کی امید نظر آتی ہے تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو روڑے اٹکانا شروع کر دیتی ہے فتنہ، فساد، انتشار، سیاسی ادمیست احکام اس قدر شدید ہوتا ہے اس قدر شدد ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی جانے تک چلے جاتی ہیں اور پھر آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے کنوں اسرائیلی جو اخبارات تھے جو ماہرین تھے ان کے رجیہ کا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے میں پل کا کردار ادا کر سکتی ہے ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کیا نتیجہ عرض کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کا موضع ہوتا ہے تو یہ لوگ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور خاطر لکھتے ہیں پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے خاطر لکھا کہ پاکستان کو کرز نہ لیا جب تک یہاں پر جمہوریت نہیں آتی اچھا اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کا موضع ہوتا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کا جو وزیر افدانہ تھا شوقت ترین اس نے اس کی ویڈیو سامنے آئی تھی آٹیو اور اسی طرح سے پھر آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ پچھلے دنوں جو کہتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں دوزار چودہ میں جب سی بیک پاکستان میں آنا تھا چائنیز صدر نے پاکستان آنا تھا اس وقت انہوں نے رکھوانے کے لئے دھرنے کی ٹھیک ہے؟ اس طرح سے پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد ٹی چاک میں کیا کچھ نہیں کیا ایک طرف یہ وہاں پر اپنی سیاسی انتشار ہلا رہے تھے وہاں پر اور جو ایک جنگ کا مقال بنا ہوا تھا وہاں پر ملائشیا کے وزیراعظم پاکستان آئے ہوئے تھے اور اس طرح سے دوسرے کوئی ڈیلیگیشن تھے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اسلامباد میں دوسرے کراچی میں بامتما کا ہوئے تھے صرف خیبر پختونخاں میں ہمارے فوجی جو ہاں تھے ان پر اٹیک ہوا وہاں پر یہ مطلب اس طرح سے ملک کو جھگڑا ہوا ہے ان لوگوں نے ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے بلکہ براہراست آپ کو الزام ڈریکٹ لگ رہا ہے کہ جیسا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا یہ ہے جو کہ دہشتگرتوں کا ایجنڈا ہے جو کہ ملک دشکروں کا ایجنڈا ہے جو کہ بھارت کا ایجنڈا ہے جو کہ اسوائیل کا ایجنڈا ہے وہی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے پی ٹی آئی وہی کام کر رہی ہے جو وہاں سے اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو جس کام کے لیے لانچ کیا گیا ہے وہی کام پی ٹی آئی کر رہی ہے ٹھیک ہے یا براہراست حکومتی سطح پر الزامات آئے یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ اور اگر ہم نتائل لخص کریں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب پاکستان میں شگائی طاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا عزاز کی بات ہے اور یہ بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں درجن سے زائد جو ممالک ہیں انہوں نے ان کے صدور ہیں وزراء اعظم ہیں وزراء خارجہ ہیں انہوں نے آنا ہے انہوں نے شرکت کرنی ہے پھر ان کے ساتھ پھر نو سو سے زائد وفد جائیں یعنی مفوض وہ پاکستان میں آئیں گے پھر دو سو جو ہے وہ اس سے زائد دو سو سے زائد میڈیا نمائندے جو ہیں وہ مختلف ممالک کے وہ اس کی کورج کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر تو لیکن اس موقع پر پیٹی آئی کیا کرتی ہے یہ اور یہ اجلاس جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ آپ کو پتہ پندرہ سولہ کو ہونے جا رہی ہے چودہ کو یعنی انتظامات اب شروع ہو چکے ہیں کانفرنس کے ٹھیک ہے آج ابھی گیارہ بارہ بارہ ہو گئی ہے اور ایک دو دن رہ گئے ہیں تو یہ پندرہ کو اور سولہ کو کانفرنس ہونے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ جو ڈیلیگیشن زمین کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے لیکن عمران خان سے محبت میں عمران خان کو دیکھنے کے لیے پیٹی آئی اس قدر طلب رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے احتجاج کرنا ہے کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کر رہی جائے ٹھیک ہے اور وہ ڈی چوک میں انہوں نے احتجاج کلان کر دیا پندرہ اکتوبر کو جس دن پانفرس ہونے ہیں ریڈ زون میں انہوں نے ڈی چوک میں احتجاج کلان کر دیا دوسری طرف دفاع اکسوشتاری بنافض ہے وہاں پر سوال ہے آپ لوگوں سے مجھے بتائیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی معاملات بہتری کی جانا شروع ہوتے ہیں تو یہ جماعت یہ رکھنا کیوں رکھتی ہے کیا یہ احتجاج بعد میں نہیں کر سکتے ہیں کیا بعد میں دنیا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بعد میں احتجاج کر لیں لیکن انہوں نے احتجاج اس لیے رکھا تاکہ یہ تماشاں ہے وہ پوری دنیا کو دکھا سکیں اور اور پھر آپ کو پتہ ہیں انہوں نے جائش انکر بھارتی جو وزیر اکھا دیا اس کو دعوت دیا کہ آئیں آپ ہمارے احتجاج سے خطاب بھی کریں ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ پر کیا برطاو دیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑی کہ اگر پاکستان کو یہ پٹڑی پر نہیں چڑنے دے رہے پاکستان کی جو تعمیر و ترقی ہے معاشری خوشحالی ہے یا قوام کے جو مسائل کا حل ہو رہا ہے اس کی اگر یہ مجمع جماعت بنی ہے تو اس کے ساتھ کیا سوچتے ہیں یہ میرا سوال آپ لوگ سے آپ بھی سوچئے کہ یا کوئی محب وطن جماعت جو ہے وہ اس طرح کے حد کنڈے یا اس طرح کے جو ہے وہ کارنامے کرتود وہ اس طرح کے کرتی ہے جو بیڈیا اس وقت کر رہی ہے سیاسی جماعت کا کام ہے سیاست کرے سیاست کے اندر رہتے ہوئے آئیں کنون کے اندر رہتے ہوئے یا وہ اپنا حجاج بھی کرے باقی معاملات بھی کرے لیکن یہ تو سیسیس بھی ملک دشیدی ہے یہ سوال میں آپ لوگ پر چھوڑتا ہوں ملک دشیدی ہے ملک دشیدی ہے